بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اسطور کے بھائیوں اور بینوں اسلام والیکم جیے بھٹو یہ اب میرا تیسرا دورہ ہے گلگت بلتستان کا اور یہ میرا خوش قسمتی ہے کہ اسی اسطور کے سرزمین پہ اسی گراؤن پہ یہ میرا دوسرا چلسہ ہے میں یہاں کے عوام کا میں یہاں کے عوام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہم یہاں پیش آئے ہیں تو آپ نے ہمارا تاریخی استقبال کیا ہے اور جس طریقے سے جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ ہمیشہ ہمارا استقبال کرتے ہیں ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے ہم اپنے جو تین نسلوں کا اسطور کے عوام کے ساتھ رشتہ ہے اس کو آگے لینے کے لیے اس تعلق کو آگے بھرانے کے لیے آج پھر میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں جیسے کائرہ صاحب نے باقیوں نے کہا جو بھی گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے پہلے بھٹو شہید کے دور میں نائنٹین سیونٹیز میں آپ نے ایف سی آر کا نظام کا خاتمہ کیا راجگیری نظام کا خاتمہ کیا بھٹو شہید نے اسی اسطور آکے آپ کی سرزمین پہ کھرے ہو کے گندم کا سبسنی کا اعلان کیا بی بی شہید نے نائنٹین سیونٹیز سے لے کے نائنٹی فور تک نہ اسطور کے عوام میں نہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں کوئی اضافہ ہوا نہ کوئی ترقیاتی منصوبیں دی گئیں مگر پھر شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نائنٹین نائنٹی فور میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے الے فور پاس کر کے یہاں کی سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی دلوائیں آپ کو چیف ایگزیکیٹیف دی نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو پاکستان بھر کی جو ادارے ہیں اس میں نوکری دلوائیں مگر جو ہمارے عواتیں ہیں خواتین ہیں ان کو بھی روزگار دلوائیں چاہ وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے صورت میں ہو یا لیڈی پولیس آفیسرز کے صورت میں ہو یا سب سے پہلے ویمنز بینک کے صورت میں ہو شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کے خدمت کی روزگار دلوائیں معاشی ترقی دلوائیں اور پھر گلگت بلتستان کے عوام کو ایک طویل عرصے اس کیلئے انتظار کرنا پڑا پھر سے ان کے حقوق میں اضافہ نہیں ہوا آمین مشرف کو دور گزرا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا تو پھر گلگت بلتستان کو جا کے دوہزار نو میں اپنی شناخت ملی گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا گلگت بلتستان کے عوام اپنا وزیر اعلی منتخب کی اپنے اسیمبلی منتخب کی اور جو کام صدر زداری کے دور میں ہوا تھا آج تک آج تک اس کا فائدہ ہو رہا ہے جا وہ ہمارا تاریخی اور انقلابی بینظیر انکام سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہو جو آج تک کلگت بلتستان کے پہاروں سے لے کے سندھ کے سمندر تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کا مدد کر رہی ہے تو وہ شہید سلفکار علی بھٹو کا نظریہ پہ جو ہم نے بی بی شہید کار بنایا تھا وہ آج تک ہمارے ملک کے غریب عورتوں کا خدمت کر رہی ہے ساتھیوں آج کل پاکستان تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہی ہے تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہی ہے تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے اور آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان بھار میں ایک ہی جماعت ہے جو مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے جو غربت کا مقابلہ کر سکتی ہے جو بے روزگاری کا مقابلہ کر سکتی ہے اور وہ صرف اور صرف آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے روزگار ہو تو پیپلز پارٹی نے دلوائی پچھلے طور میں صدر زرداری کے طور میں صرف گلگت بلتستان میں صرف گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ٹوینٹی فائیو تھاوزن جوبز دلوائے گئے تھے صدر زرداری کے دور میں ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کیا نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں مگر تنخواہ میں اضافہ کر کے ہمارا ملاظرین کی تنخواہ ایک سو پچاس فیصد کا اضافہ ہوا ہمارا جو فوج کی تنخواہ ہے ہمارا سپائیوں کی تنخواہ ہے جو آپ کا سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں اس کا 175% اضافہ ہوا ہمارا بزرگوں کے پینشنز میں 100 فیصد اضافہ ہوا اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے لے کے آج تک ازان کے لئے ہم ذرا رکھتے ہیں موسیقا موسیقی 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 ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے بزرگوں کے پینچنز میں اضافہ ہوا ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہمارا فوج کی تنخواہ تک میں اضافہ ہوا لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے سالوں میں سات سال ہوں گئے ہیں نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے نہ ہمارا پینچنز کا پینچن میں اضافہ ہوا ہے اور ہم سب تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہی ہیں عمران کی حکومت کے آنے کے بعد تنخواہ کا اضافہ پر تو دور کی بات ہے جن لوگوں کے پاس روزگار موجود ہے ان سے بھی روزگار چھینا جا رہا ہے ہمارا غریب ترین عورتوں جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک توٹی کیا جا رہا ہے اس قسم کا نائنصافی جو پی تیائے کر رہی ہے ہم نے یہاں کا گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو گلگت بلتستان کے بزرگوں کو اس نائنصافی سے بچانا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو معاشی بہران کے باوجود کرونا کے باوجود نہ صرف تنخواہ میں اضافے کیے ہیں مگر ساتھ ساتھ پینشنز میں اضافے کیے ہیں اس لئے ہم اپنا بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے لوگ جو محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں ان کو عمران کی طرح باقی جماعتوں کی طرح حملہ وارس نہیں چھوڑ سکتے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا آپ کی سرزمین سے شہید بھٹو نے گندم کی سبسیڈی انانس کی تھی عمران کی پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو سبسیڈی چھینٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سبسیڈی دلواتی ہے کل ہی عمران نے اعلان کیا کہ سستہ بجلی کے لیے وہ کچھ کریں گے پتہ چلا کہ یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ امیروں کے انڈسٹریز کے لیے بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں لیکن عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں چاہ وہ بجلی کس بل کی صورت میں ہو یا گیس کی بل کی صورت میں ہو عوام اس حکومت کا نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں ہمیں ایک عوام دوست حکومت چاہیے ہے جو عوام کی خیال کرتی ہے جو عوام کی خدمت کرتی ہے اور وہ صرف وہ صرف شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے ساتھیوں اسطور کے بہادر نوجوانوں نے اٹھارہ اکٹوبر پہ شہادت قبول کیا تھا شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں ان کا بہادری کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی ہاتھ میں ہم نے اسطور کے عوام کا خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب آپ تیر کو منتخب کروائیں گے جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے تو ہم کارساز کے شہدہ کے سرزمین کو کارساز کے گازیوں کے سرزمین کو اسی اسطور کے عوام کے نہ صرف خدمت کریں گے نہ صرف روزگار دلوائیں گے نہ صرف ان کے سر کے بنوائیں گے مگر وہ جو نامکمل کام آپ کا رہتا ہے جیسا صدر زرداری کا شوٹر ٹانل کا بنیاد رکھا گیا تھا اور سرک کا بنیاد رکھا گیا تھا جو کہ آپ کا جو ڈسٹنس ہے کشمیر سے ہو یا اسلامباد سے ہو اس کو کم کرنا تھا افسوس کے ساتھ اس منصوبہ پہ نہ پچھلی حکومت نے کام کی نہ موجودہ حکومت نے کام کیا لیکن اب آپ کی حکومت آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ شوٹر ٹانل بن جائے گی اس کے روڈ بن جائے گا تو پھر آپ کا جو ڈسٹنس ہے اسلامباد سے ہو یا کشمیر سے ہو وہ کم ہو جائے گا اور میں نے اسکور کے بہادر احواموں کے فائدہ میں ہوگا نارے پٹو نارے بی بی نارے زرداری نارے بلاوال وزیر اعظم وزیر اعظم نارے پٹو ساتھیوں ہم آپ کے مطالبات پر چلیں گے جو بھی آپ کا مطالبات ہوگا ہم اس کے مطابق کام کریں گے آپ نے دو سب ڈیویجنز کے مطالبات کیے ہیں تو ہم آپ کو دو سب ڈیویجنز دلوائیں گے مگر عمران کی طرح عمران کی طرح یہاں آنے کے بغیر آپ کے پوچھے بغیر فیصلے نہیں لیں گے سنا ہے کہ آپ کا جو رامہ ویلی ہے اس کو عمران نے از خود آپ کے پوچھے بغیر نیشنل پلاک تکلے کیا گیا ہے ہم عمران کو یہ نہیں کرنے دیں گے یہ اسطور کے عوام کے سرزمین ہے آپ میں کیسے حمد ہوا کہ آپ اسطور کے عوام کے زمین میں قبضہ کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا وعدہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا تحریک چل رہی ہے کہ ہم نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو حق حق ملکیت بھی دلوائیں گے مگر ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت بھی دلوائیں گے جیسے بھٹو شہید نے غریب کسانوں کو اپنی زمین کا مالک بنایا ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوائیں گے گلگت بلتستان کے عوام کو گلگت بلتستان کے زمین کا مالک بنایا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحریک ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے تحریک ہے آپ نے اسی تحریک کے سلسلے میں مجھے پہلے بھی یہاں لے کر آئے تھے تب بھی ہم نے حق حکمیت کا نعرہ اٹھایا تھا تب بھی ہم نے حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا تھا اور اب ہم حق روزگار کا بھی نعرہ اٹھا رہے ہیں یہ ہم سے تین وعدے آپ کے لیے ہیں کہ ہم آپ کو حق حق ملکیت دلوائیں گے ہم آپ کو حق ملکیت دلوائیں گے اور ہم آپ کو آپ کے نوجوانوں کو حق روزگار بھی دلوائیں گے وحصیر اعظم وحصیر اعظم پچھتوں کا نوازہ پچھتوں کا نوازہ بیمی کا بیٹا لیکن ہم اکیلہ کچھ نہیں کر سکتے ہم اکیلہ کچھ نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ میں گل گل بلتستان کا چپا چپا کا دورہ خود کر رہا ہوں یہاں کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھیوں آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دیا آپ نے بی بی شہید کے ساتھ دیا اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے ہم نے مل کے یہاں کے عوام کا مسائل حل کرنا ہے کیا آپ اسطور سے تعلق رکھیں یا کھپلو سے تعلق رکھیں دیر کے ساتھ دو شہودہ کے جماعت کے ساتھ دو گل گل بلتستان کے عوام کے جماعت کے ساتھ دو اور انشاء اللہ کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا ہم یہاں کے نوجوانوں کو روزگار بھی دلائیں گے یہاں کے خواتین کے لیے بین ازین انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے سندھ کی طرح میں مفت علاج کے لیے مفت علاج کے لیے ہسپٹلز کھڑا کر دوں گا جیسے ہم نے کراچی سے لے کے لارکانوں تک دل کے علاج کے لیے مفت علاج کے لیے ہسپٹلز کھڑے گئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا اس طور میں بھی اس قسم کے ہسپٹلز ہوں گے یہ کام ہم نے کر کے دکھایا ہے جہاں جہاں ہم نے سندھ کے مزدوروں کے لیے بین ازیر مزدور کارٹ کا بند بس کیا ہے آپ انشاء اللہ تعالیٰ پندرہ نویمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا رہے ہو پندرہ نویمبر کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ پورا گل گل پتستان کے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارٹ دلوائیں گے ان کو بھی ان کا حق دلوائیں گے ساتھیوں ہم ایک اہم مور پہ گھرے ہوئے ہیں یہ الیکشن صرف اقتدار کی بات نہیں ہے صرف حکومت بنانے کی بات نہیں ہے یہ گل گل بلتستان کے عوام کے مستقبل کی سوال ہے گل گل بلتستان کے نوجوانوں کے مستقبل کی سوال ہے اور میں پر امید ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے باقیوں کو بھی موقع دیا ہے اب آپ مجھے موقع دیں گے تاکہ میں بھٹو شہید کا نام اکمل میشن اور بی بی شہید کا نام اکمل میشن کو آپ کے ساتھ مل کے انشاء اللہ تعالی ہم مکمل کر دیں گے آپ نے آپ نے یہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جہاں تک گل گل بلتستان کے عوام کی بات ہے تو ان کے لیے ایک ہی جماعت ہے ان کے لیے ایک ہی نشان ہے شہید موطربہ بین ازیر بھٹو کی تیر ہے اور جگہ 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 نہ صرف ہمارے بھائیوں نے ہمارا استقبال کیا ہے لیکن جس تعداد میں ہمارا بہنوں نے گل گل بلتستان کے بہنوں نے ہمارا استقبال کیا ہے انہوں نے ان ظالموں کو جواب دے دیا ہے ان ظالموں کو جواب دے دیا ہے جنہوں نے ہم سے شہید موطربہ بین ازیر بھٹو چھینی ہے ان ظالموں کو جواب دے دیا ہے کہ آپ نے بی بی شہید تو ہم میں سے چھین لیا ہے مگر آپ گل گل بلتستان کی ہر عورت استور کی ہر عورت بین ازیر بھٹو بننے کو تیار ہے بلاول بھٹو کے ساتھ دینے کو تیار ہے انشاءاللہ تم کتنے بھٹو مار ہوگے ہر گھر سے بھٹو نگلے گا تم کتنے بھٹو مار ہوگے ہر گھر سے بھٹو نگلے گا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے نیسان کا بھٹو زندہ ہے جلز کا بھٹو زندہ ہے استور کا بھٹو زندہ ہے بندرہ نویمبر کو آپ ڈاکٹر ڈیلے صاحب کو بھاری اکثریت سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اسطور تیر پہ تھپا دلوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گی اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بناتے ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کی جلد بعد ہمارا اسلامباد میں جو بیٹا ہوا حکومت ہے وہ بھی گھر جائے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جیت صرف اور صرف اسطور کی عوام کی ہوگی گلگت بلتستان کی عوام کی ہوگی آپ کی ہوگی جیئے بھٹو جیئے بھٹو